ایتا کیا ہے اسی لئے ماہی میرے لئے برمہا ہوا کرتی مجھے نہیں معلوم کہ وشنو بھگوان اس جگت کا پالن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں پر میری ماں نے مجھے پال آوش ہے پال پوش کر بڑھا کیا ہے اسی لئے ماہی میرے لئے برمہا ماہی میرے لئے وشنو ہوا کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اس سنسار کا انت برائیوں کا انت شو مہا دیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں لیکن ہر بچے کے جیون سے اس کی برائیوں کا انت کرنے والی کوئی ہے تو وہ اس کی ماں ہوا کرتے ہیں اسی لئے ماہی میرے لئے برمہا ماہی میرے لئے وشنو ماہی میرے لئے مہیش ہوا کرتے ہیں آپ لوگ روج صبح سے اٹھ کر برمہا جی کے مندر جاؤ وشنو جی کے مندر جاؤ حگوان شنکر کے مندر جاؤ ارے جاؤ یا نہ جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اتنا ضرور دھیان رکھنا کہ مندر میں پرویش کرنے سے پہلے تم نے ماہ کے تن روپی مندر میں پرویش کیا آہا روز وہ سجا دیتا ہے دوست بن کر دگا دیتا ہے جسے دیکھو وہ سجا دیتا ہے دوست بن کر دگا دیتا ہے ایک ماہ کا دل ہے اس دنیا میں ورنہ مفت میں ہاں کون دعا دیتا ہے مفت میں ہاں کون دعا دیتا ہے ماہ یہ وہ شبد ہے کہ جو جوان پر آ جائے تو زبان بھی میٹھی ہو جائے کرتے ہیں ارے میں تو کہتا ہوں کہ ودیالہ کیا مہا ودیالہ کیا ماہ تو دنیا کی سب سے بڑی وشو ودیالہ ہوا کرتے ہیں ایک بھوج پوری کے کبھی نے کتنا سندر بھجن لکھا ہے آہ مائی کے دودھوانا جیسی دوسر مٹھائی نہ ملی مائی کے دودھوانا جیسی دوسر مٹھائی نہ ملی سب کچھ مل جائی پر دنیا میں مائی نہ ملی سب کچھ مل جائی پر دنیا میں مائی نہ ملی مائی نہ ملی ماتا کے دودھ جیسی کوئی مٹھائی نہیں مائی کے دودھون جیسی دوسر مٹھائی نہ ملی سب کچھ مل جائی پر دنیا میں مائی نہ ملی سب کچھ مل جائی پر دنیا میں مائی نہ ملی سنسار میں سب کچھ واپس مل سکتا ہے گھر مکان دولر پیسہ لیکن ماہی نہیں ملے گی دوسرے بار سب کچھ مل جائی پر دنیا میں مائی نہ ملی کچھ مل جائی پر دنیا میں مائی نہ ملی ایسن دنیا میں کے ہوئی دنیا میں ایسا کون ہے ایسن دنیا میں کے ہوئی لے کے پیٹ میں بوجھا ڈھوئی لے کے پیٹ میں بوجھا ڈھوئی ماں نو مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے دکھ میں تن کو نہ گھبڑائی دکھوا تب ہس کے سہ جائی ان کی گودیاں سے بڑھ کر رجائی نہ ملی ان کی گودیاں سے بڑھ کر رجائی نہ ملی سب کچھ مل جائی پر دنیا میں مائی نہ ملی سب کچھ مل جائی پر دنیا میں مائی نہ ملی ان کی گودیاں سے بڑھ کر رجائی نہ ملی ستی جی کی ماں ہی اچھے سے ملی باقی سب اچھے سے نہیں ملے لیکن ستی جی نے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ پتا جی نے نمنترن نہیں دیا سوچا سب سے پہلے مجھے پھٹکا لیا اچھا اس یگ میں سبھی دیوتا گئے نہ برمہا جی گئے نہ وشنو جی گئے ستی جی نے دیکھا کہ یگ میں چھوٹے سے چھوٹے دیوتاوں کے بھی الگ الگ ستھان بنے بھاگ بنے ہوئے ہیں لیکن کتو نہ دیکھ شم بھکر بھاگا شنکر جی کا کوئی بھاگ نہیں اور جو دیکھا بڑا کرو دھایا کہ یہ ادھرمی پاپی میرا پتا ہے مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوگا جب میں واپس لوٹ کر جاؤں گی اور بھاگوان شنکر مجھے دکھ کماری کہیں گے کہ آگئی دکھ کماری بہت کرو دھائے گا مجھے اور اتنا کرو دھائیا ستی جی کو کہنے لگی کہ تم نے ان بھاگوان شنکر کا اپمان کیا شنکر کا عارض ہی ہے سنگ کلیانم کرو تھی اتھی شنکر رہا جو سب کا کلیان کرے وہی شنکر بھاگوان ہے اس نے ان کا اپمان کیا اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا میں تو اس کی جیو پکڑگی نکلوا دیکھا لیکن سمسیا یہی ہے کہ تم میرے پتا ہو بہت کرو دھائیا ستی جی کو اور ترن کہا کہ دکش شکر سنبھو یہ دے ہی میں نہیں رکھوں یہ اور جن جن نے شنکر جی کا اپمان کیا ہے ان سب کو فل ملے کہا اس کا ہی جوگ اگنی تنوں جا رہا اسی سمائے اپنا دے اگنی کنڈ میں بھسم کر دیا اسی سمائے اور لیکن جو گڑھائے تھے ماتہ ستی کے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ ہماری ماتہ کے ساتھ سب لوگ جانے لگے اور یگی کو بھنگ کرنے لگے اور یگی کو بھنگ کر دو لیکن یگیا چاری شری بھگو جی نے یگی کی مریادہ رکھ لی اور کچھ شکٹیوں کو پرگٹ کر کے بہت مار گھلوائی ان گڑوں میں گڑھ لوٹنے لگے واپس کیلاش پروت کی اور اور وہاں پر کہلاش پروت پر شنکر جی کو نارت جی نے سماچار دے دیا کہ ستی جی نے یگی میں اپنا شریر چھوڑ دیا اور شنکر جی نے سوچا اچھا دکش اتنا اپمان کرتا تھا شنکر جی کا شنکر جی شما کر دیتے تھے کہا کہ اسی لئے کیونکہ یہ میری پتنی کا پتا ہے سسور جی ہے میرے بس اسی سمبند کی ناتے لیکن جب ستی جی ہی نہیں ہے اب کہے کا سمبند اور ایک جٹا اتھائی بھگوان شنکر نے اپنے جیسے ہی جمیل میں ڈالی اور وہاں پر ایک بہت پرم بھی پرگٹھ ہوا اور ان کا نام تھا شریف ویر بھدر بولیے ویر بھدر بھگوان کی اور ویر بھدر بھگوان کو آدیش دیا کہ جاؤ دکش کو یگ سمیت ختم کر دو ویر بھدر جانے لگے یگ کی اور بہت سارے گڑ بھی ان کے پیچھے اور جو گڑ پٹتے آ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ارے ہمارے سوامی آ رہے ہیں نہ وہ ان میں بھی جوش آ گیا وہ بھی جانے لگے ساتھ میں اور اتنے ویگ سے سب لوگ جانے لگے کہ توفان آ گیا اب توفان آکاش تک دکھے یگ میں سبھی دیوتاؤں نے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اتنا بڑا توفان تو اتنے میں ایک دیوتا بولا کہ لگتا ہے کہیں ڈکیتی پڑی ہے جب ڈاکو لوگ ایک ساتھ بھاگیں گے تو اتنا بڑی ڈھول اڑے گی توفان تو اتنے میں ایک دیوتا بولا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیوں؟ اس سمیں راجہ پراشینوردھی کا راج ہے اور ایسے یہ بڑے مہاتمہ اور بڑے دھرماتمہ راجہ ہیں اور ان مہاراج کے راج میں پراشینوردھی کے راج میں کبھی بھی ڈکیت نہیں پڑ سکتے تو یہ بات تو نہیں ہو سکتی کسی نے کہا کہ لگتا ہے پانچ چھے سو جب گئینیں آ رہی ہیں کیونکہ جب گائیں ایک ساتھ آتی ہیں پانچ چھے لاکھ گائیں تو پھر ایس اتنا ہی تنفان آتا ہے کسی نے کہا نہیں نہیں لیکن یہ گائیوں کا آنے کا سمیں بھی نہیں ہوا ابھی تو کیا ہو سکتا ہے اب سب سوچنے لگے اتنے میں جیسے ہی ویر بھدر یج میں آئے اور سب لوگ سب دیوتا بھاگنے لگے اور سب بولے کر لوگ کہ ارے دیوتاں کہاں بھاگتے ہو یج میں جب بھاگ لیا ہے تو اپنا بھاگ لے کر ہی جائیے کہاں جاتے ہو اور سب جو لوگ بھاگ رہے تھے سب کو بندی بنا لیا اور سب گڑوں نے بندی بنا لیا اب ویر بھدر نے کہاں بولو بھایا کیا سمجھ جا ہے ایک گھڑ بولا کہ یہ جو یہ دیکھ رہے ہیں نا داڑی والے سفید ڈاڑی والے بھاگو جی انہوں نے شکتی سے کچھ شکتیاں پرگٹ کی تھی ہم پٹ رہے تھے یہ ڈاڑی پر ہاتھ گھماتے میں وڑے ہس رہے تھے ویر بھدر بھولے اچھا ڈاڑی ایک ہاتھ میں پکڑی ایک بار میں ڈاڑی پوری اکھا رہے تھے اور اتنے میں مڑی ماں نام کے گڑھنے پوشا دیفتہ کو پکڑا کہاں جب ہم پٹ رہے تھے تو یہ ہی 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 کر کے بہت ہس رہے تھے اچھا اور ایک دیا مکہ تو پوری دانت ہی گرا دیئے ایسے ایسے جو لوگ پھے سب کی انگ بھنگ کر کے واپس جانے دیا لیکن اتنا کرودھ آیا اس پر پرجاپتی دکش پر کہ ویر بھدر آئے اور ایک بار میں ڈھڑ کو سر سے ہی الگ کر دیا اور انت میں دکش کا انت ہوا ویر بھدر کر کو پھائے بھے جگہ ودد دکش گتی سوئی دش جس کچو شمبو بموکھ وکے ہوئی اور اب سب لوگ ملکے برمہا جی کے پاس گئے کہ برمہا جی یہ کیا ہو گیا آپ کھل بتاؤ برمہا جی بولے پہلے تم یہ بتاؤ کہ اس یگ میں سب لوگوں کا بھاگ تھا ہاں تھا ہمارا بھی بھاگ تھا برمہا جی بولے ہاں آپ کا بھی تھا وشنو جی کا بھی بھاگ تھا ہاں تھا شنکر جی کا تو بھاگ ہی نہیں تھا نہیں تھا پرہو تو کہا جب ہم برمہا وشنو مہش تینوں اس یگ میں نہیں گئے تو تمہیں کونسی جرورت پڑ گئے تھی اس یگ میں جانے کے لئے صحیح ہوا تم لوگوں کے ساتھ اور ایسے سب کو ودی وچ فل ملا لیکن ستی جی نے ستی مرت ہری سنور ماغا جنم جنم شیو پدہ انور آگا آہ تے ہی کارن ہم گیری گرہ جائے آہ تے ہی کارن موسیقی 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 جس کا ویشو ہی اچھا نہیں ہوگا ایسا ہی پتی ملے گا پاروطری جی کو تو شیل راج کو بڑی چنتا ہوئی لیکن کہ منیش ہم وانت سنو جیہ بجی لکھا لیلار دیو دنج نر ناغ منی کو نمیٹنہار کوئی بھی اس حس تر یہ خاتک کو نہیں مٹا سکتے کوئی نہیں مٹا سکتے ایک مٹا سکتے ہیں کون بھاویو مئٹ سکیں تر پورا لیے اگوان شنکر پاروطری جی آگیا لے کر تپ کرنے گئیں ایسا گھنگھور تپ کیا اہاہاہ اتنا گھنگھور تپ ایسی تپشیا اور دیکھئے تپش چریا ہے سمت سہ سمول فل کھائے ساگ کھائے ستور شو بتائے ایسی تپشیا کی کہ برمہ جی کو بھی کہنا پڑا اس تپکا ہونا کین بھاوانی بھائے انیک دھیر منی گیا لے ایسا تب کسی نے نہیں کیا اب یہاں پر پاروطی جی تپشیا کر رہے ہیں اور وہاں پر شنکر جی صدی جی کے مرن کے بعد اور سمادھی لگا کر بھگوان شو بیٹھے ان کی حردہ میں شری رام جی پرگٹ ہو گئے اور پرگٹ ہو کر بھگوان شری رام نے کیا کہا کہا کہ اچھے دیکھو تین لشتے نبھائے سیوک سوامی سکھا سی اپی کے ہتنے روپد سب ویدھی تلسی کے شنکر جی بولے پرگو شری رام میں تو آپ کی ہی کتھا سنتا ہوں تو بھگوان رام بولے آج میں کتھا سنانے آیا ہوں اچھا کس کی کتھا اتی پنیت گری جا کے کرنی بستر سہت کرپانے دھی ورنے بھگوان شنکر نے کہا پروہ آپ کب سے کتھا واشک بن گئے بھگوان بولے ہم تو جنم سے جنم لے کر پہلا کام یہی کیا کتھائی سنائی کہہ کتھا سوہائی ماں تو بجھائی جہی پرکار ست پریم لہے کہہ کتھا جہی پرکار ست پریم لہے کہہ کتھا سوہائی ماں تو بجھائی جہی پرکار ست پریم لہے ست پریم لہے جہی پرکار ست پریم لہے 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 سیتا رام 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 سیتا رام رام سیتا رام 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 سیتا رام رام سیتا رام سیتا رام آپ بیوہ کر لو پارواتی جی سے وہ آپ کے لئے اتنا گھنگھور تب کر رہے ہیں بھگوان شنکر بولے ٹھیک ہے پرپو آپ کی آگیا سرپر دھارن کرتا ہوں شنکر جی بولے اس سرپر دھارن کرتا ہوں بھگوان شنکر بولے اس سرپر مت رکھیے کہ گنگا جی بہ رہی ہیں کہ گنگا جی کی دھارا میں آپ گیا ہی بہ گئی تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے پھر سمادی میں چلے جاؤ تو کام کرو بھئی سر میں نہیں اور میں رکھو اب اور راکھو جو ہم کہاؤ ٹھیک ہے پرپو گئے شنکر جی نے سب ترشیوں سے کہا کہ جاؤ ان کی پریقشہ لیو پارواتی جی کی ان کا پریم درڑا ہے کی نہیں لیکن ایک بات آتی ہے جب بھگوان شری رام کہہ ہی گئے ہیں جہان سے سننا جب بھگوان شری رام کہہ ہی گئے ہیں کہ ان کو ان سے بواہ کر لو پھر پریقشہ کیوں لی بھگوان شنکر نے کہا اسی لیے کیونکہ جو یہ دکھ رہی ہیں پارواتی یہ پورو جنو میں ستی تھیں انہوں نے میرے بھگوان کو بینا پریقشہ کے سوئی کار نہیں کیا تو جو میرے پربو کو بینا پریقشہ کے سوئی کار نہیں کرتا ہم اسے بینا پریقشہ کے سوئی کار کیسے کر سکتے ہیں پریقشہ دلوائی اور گئے شپٹرشی کہا کہ مہا دیو آو گون بھوان وشن سکل گون دھام جہیں کا منرم جائی سن تہی تہی ہی سن کام مہا دیو تو اب گون کے بھوانے سب ترشی بولے چلو وشنو بھگوان سے بیواہ کر لو پارواتی جی بولی یہی کا منرم جائی سن تہی تہی سے کام جن میں کوٹی لگی رگر ہماری بروں شم گونت رہوں کماری اور دیکھ پریم بولے منی گیانی جہے جہے جگدم بکے بھوانی شنکر جی نے سنا پریقشا میں سفل ہے پارواتی جی اور اتنے پرسند ہوئے کہ سمادھی پھر لگا لیا سمادھی پھر لگا کے بیٹھ گئے اب تو سوچا جس سمادھی کیا کریں سمادھی کا اندرال لوگوں نے دیوتاؤں نے سوچا کہ یہ جو سمادھی ہے اس کو توڑنا پڑے گا بننا بیواہ نہیں ہوگا اچھے دیکھو دیوتا بینہ سوارت کے کچھ کام نہیں کرتے بینہ سوارت کے کام نہ کریں دیوتا دیوتاں نے سوچا کہ بھگوان شنکر کا بیواہ جتنی جلی ہوتنا سی کیوں کہا کہ ایک راکچس ہے تارکاسر وہ دیوتاں کو پریشان کرتا ہے اور اس نے وردان بھاگا ہے کہ شنکر جی کے پتر سے ہی تارکاسر کی مرتی ہوئے تارکاسر سوچتا ہے کہ پتر تو تب ہو جب سمادھی ویواہ ہو اور ویواہ تب ہو جب سمادھی کھل ہے وہ سوچ رہا لگی رہے سمادھی سوچھا تارکاسر یہ سوچتا ہے اچھا دیکھو دیوتاں نے کام دیو کو بھیجا سمادھی بھنگ کرو کام دیو گیا سمادھی تو بھنگ کی لیکن بھگوان شنکر کو اتنا کرو دھایا کی راک کر دیا جلا کی چتوات کام بھےو جری چھارا اس کے بعد کام کی پتنی رتی آئے شنکر جی سے وردان ماغا شنکر جی بولے جو یدو وینشو کرشن اوطارا ہوئی ہی حرن مہا مہی بھارا کرشن تنے ہوئی ہی پتی تورا وچن انی تھا ہوئے نہ مورا دیوتاں کو بھگوان نے وچن دے دیا کی ویوہ ہوگا لیکن دیوتاں کو بڑا اشتریا کیوں کہا کی کام کو جلا دیا بھگوان شنکر نے اور ویوہ کے لیے تیار یہ بات تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے کام کو جلا دیا اور ویوہ کے لیے تیار بھگوان شنکر بولے اسی لیے تاکہ پورا جگت دیکھ لے کہ ہم کام کی پریڑنا سے نہیں ہم تو رام کی پریڑنا سے ویوہ کر لے جہاں کام تا حرام نے جہاں کام نہیں رام آہا آئے بھگوان شری رام بھگوان شری رام کی وجہ سے یہ ویوہ بھگوان پرگٹہ ہی نہ ہوتے ہردہ میں لیکن بھگوان شنکر نے سوچا کی ویوہ ہو جائے دیوتا تو چلے گئے لیکن ردر گن بولے بابا ویوہ کی سویکرتی دے دی گھر میں کچھ ہے شنکر جی ولے کچھ نہیں اور آپ کو چنتہ بھی نہیں نہیں ارے گھر میں کچھ نہیں ہے ویوہ کروگے کیسے شنکر جی ولے گھر میں کچھ نہیں ہے یہ چنتہ تو وہ کریں جن کے گھر ہو یہاں تو گھر ہی نہیں ہے اب ایسے بھی ہم چنتہ کیوں کریں آہ چنتہ کریں بلائے ہماری اس مایا جنجال کی بلیہاری بلیہاری بولو بلیہاری نگلال کی چنتہ کریں بلائے ہماری اس مایا جنجال کیے بلیہاری بلیہاری بولو بلیہاری نگلال ملہاری ملہاری جائے ہو ملہاری ملہاری سم لوگ کالی بجاتے ہو ملہاری 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 سے ناتا رام جی سے ہے بھگوان سے ناتا ہے ہاں تو انہی سے ایک مکڑ لے کے سر پر مکڑ تو ہونا ہی چاہیے کہ یہ مکڑ جس کے بھی سر پر ہوتا ہے اسے افیمان رہتا ہے جس بچارے کو نہیں مل پاتا اسے ایرشاہ ہوتی ہے ہمیں سب مکڑ نہیں رکھیں گے کہ کسی کو ایرشاہ ہوئے پھر کہ جٹا مکڑ جٹاوں کا مکڑ جسے ایرشاہ ہوئے تو اپنی بڑھا لے شنکر جی نے موقع تو سب کو دیا ایرشاہ کسی کو نہیں جٹاوں کے مکڑ سے پرہو مور ساپ کا مور پرہو ساپ کا مور کیا کہہ رہے ہو ساپ کا مور بانتے ہیں ہاں ساپ کا مور ارے پرہو اچھا دیکھو بھگوان میں ساپ کا مور کیوں بانتے ہیں بھگوان کہتے ہیں کہ ہم ساپ ہی بانتے ہیں کہا کہ پتی کے پاؤں نہیں ہوتے اچھا ساپ کے پاؤں نہیں ہوتے لیکن کتنے جلی سے جلی سے رکھ جاتا ہے ساپ کے پاؤں نہیں ہوتے لیکن اتنے جلی چلتا ہے تو جیسے ساپ کے پاؤں نہیں ہوتے ایسے دھن سمپتی کے بھی پاؤں نہیں ہوتے یہ کب کہاں کھسک جائے کوئی ٹھکانہ نہیں اسی لیے ہم نہیں باندیں گے اسی لیے شنکر جی کیا کہتے ہیں کہ ان کا اپیوگ تو کرے پر ان سے آشکت نہ ہو اپیوگ بھلے ہی کرے دھن سمپتی کا ان آشکت نہ ہو آنگے پربھو دولے کا اپٹن ہونا چاہیے ہاں مردے کی راک کرو لیپن کہا کہ مہاراج کیا کہہ رہے ہو مردے کی راک کا لیپن کرو ہاں کیوں کہا کہ اب آپ کلپ نہ کرو کہ جیسے آج کے جمانے میں کوئی بھگوان کا بھجن تو کرنے والا ہے نہیں اور آدمی جیسے آدمی جب مر جاتا ہے تو رام نام ستھ ہے تب کرتے ہیں وہ چارن شنکر جی نے سوچا یہ دنیا بڑی وشتر ہے جب سن کے کچھ کر سکتا تھا تب تو سنایا نہیں اور اب سننے ہی لائک نہیں رہا اب سنا رہے ہیں شنکر جی نے کہا کہ جیسے کوئی وقت آج کے جمانے میں تو لگاتے ہیں کریم پاودر وہے ہی لگاتے ہیں تو جیسے خوشبو آئے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ کس کمپنی کا ہے پروڈکشن بڑا چک کونسی کمپنی ہے شنکر جی سوچتے ہیں شنکر جی نے کہا کہ ہم جیسے ہی مردے کی راک لگائیں گے لوگ جیسے ہی پوچھے گے کس کمپنی کا ہے اپنے آپ دھیان آ جائے گے تو بھگوان کا بھجن کرنے لگیں گے آہا پروڈ کیا پہنوگے شیر کی خال کیوں کہا شیر جب گرجتا تھا تو پورا جنگل کا آپ جاتا تھا اور بھائی اس کی خال لپیٹوں گا تو لوگ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے گرجنے والوں کا یہ حال ہے اسی لئے ابھیمان چھوڑ دینے میں ہی بھلائی ہیں تو اب کہنے لگے بھگوان شنکر کہ تو اب سب کچھ ہو گیا مہاراج اب سواری اچھی سی بتا دو شنکر جی بولے بیل پہ بیٹھ کے چلیں گے ارے مہاراج جن کے پاس سائیکل ہوتی ہے وہ بھی دو تین دن کے لئے کسی کی کار مانگ لیتے ہیں آپ بیل پہ ہی بیٹھ کے چلو گے شنکر جی بولے جو مانگ کر ور بنتے ہیں وہ دو دن بعد برابر ہو جا گیا وہ نندی بھی کیا سوچے گا کہ بھولے بابا روج کے لئے ہم تھے آج ہمیں بدل دیے گئے چلو بیٹھو بیل پہ اچھا اور بیل کو دیکھیں تو شریمت بھاگوت کے مہاتم پرکرن کے انسار یہ جو ورشب ہے بیل یہ دھرم کا پرتیک ہے اور بھگوان شنکر نے کہا کہ جب بھی ہم سنسار سے سمبند جوڑیں تو میں دھرم پر آرون ہو کر ہی سنسار سے سمبند جوڑنا چاہیے جب بھی سنسار سے سمبند جوڑنا چاہیے اچھا اور ایک بات آتی ہے جب بھگوان شنکر بیٹھے تو اُلٹے بیٹھے اُلٹے کیوں بیٹھے مہاراج شنکر جی بولے کہ اُلٹے بیٹھے اُلٹے بیٹھنے میں ہی بھلائی سب سے پہلی بات کہ دھرم سے جڑنے کے بعد بھی اگر جیون نہ اُلٹے تو دھرم سے جڑنے کا مہتو ہی کیا ہے دھرم سے جڑنے کے بعد جیون میں کچھ تو چینجز آئیں کچھ بدلاؤ آئیں اب دیکھئے اور ایک بات اور ہے اُلٹے بیٹھنے کی کہ پیچھے بھگوان وشنو آ رہے ہیں تو چاہے ہم سنسار سے سمبند جوڑیں لیکن درشتی میں بھگوان کو رکھیں اور ہم سنسار سے سمبند جوڑیں اور درشتی میں بھگوان کو رکھیں تو سنسار سے سمبند جوڑنے میں ہم سفل ہو جاتے ہیں اب دیکھئے کہنے لگے بھگوان وشنو کہ کبھی ایسا دولہ دیکھا دیوتاؤں سے کہا کی تمہارے بنا تو کوئی ویباہ نہیں ہوتا ایسا دولہ آج تک نہیں دیکھا ہوگا مہراج آج تک نہیں دیکھا تو دوسرے کی نگری میں ہسی کراؤگے الگ ہو جاتے ہیں سب الگ ہو گئے شنکر جی اکیلے شنکر جی سب سمجھ گئے من ہی من مہیش مسکاہی ہری کے وینگ وچن نہیں جاتے شنکر جی بولے کہ چلو ایک کام کرتے ہیں شنکر جی نے کہا ہم اپنے براتی بلا لیتے ہیں اور شنکر جی کے براتی تو بھوت پریت بھرنگی جی کو آدے شوا بھلا اور ایسے بھوت پریت براتے تن خین کو آتی پین پاول کو آپا بنا گتی دھر کر جی بھوشن کرال کپال کر سب سد شونی تن دھر بھوشن کرال کپال کر سد شونی تن دھر ہر سوال سوار شرگال مکھگن ویش اگنیت کو گنیت ہر سوال سوار شرگال مکھگن دے سایا گنیت کو گنیت بدنے آہ 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 بہبو جیناس پریت پیشاچ یوو جہات برنہت نہیں برنہ بہبو جیناس پینا پیشاچ یوو جی جہات برنہت نہیں برنہ کوئی بنا ہاتھ پاؤں والے کوئی بہت سے ہاتھ پاؤں والے کوئی بنا مخ کے کوئی بہت سے مخ والے ایسی وچتر برات ہیمانچل راج کی نگری میں جا رہے ہیں اور ہیمانچل راج کے ہاں لوگ بڑے اتصاہ سے جو بڑے ادھکاری آدمی تھے ہم جائیں گے برات کا سواگت کرو گے بچارے چھوٹے لوگوں کو آگیا تک نہیں ملی جانے کی جو بڑے برات جو بڑے لوگ تھے کنیا بکش میں وہ سوچنے لگے کہ ہم جائیں گے اور براتھیوں کا سواگت کریں گے کیسے کرو گے کا کسریہ کبھیتہ سنا کے ہم کریں گے کسریہ بالم آبونی پدھارو بھارے دیسرے بھارو جی مارے بھارو مارے دیسرے موسیقی 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 کہاں گئے آ کر گئے کول آنے گینات آ گینات ماری بھیس گئی آ گریہ دی ریکھ آ گریہ دی ریکھ آ رو مارے آ رو مارے آ رو مارے موسیقی مارے دی مارے دی مارے دی مارے دی آرے چیک نکھال گئی موزے سب لوگ سب سے بھائیوہ استطی تو تب نرمت ہوئی جب ایک بناسر کے براتی نے پوچھ لیا ٹھہرنے کا کہاں انتجاؤں بچارہ گھبر آ گیا چاہے جہاں ٹھہر جائے آپ کو کون ٹھہر آ سکتا ہے چاہے جہاں ٹھہر جاؤ لیکن اب بالک جو چھوٹے چھوٹے والک آنگے بھاگے پیچھے دیکھے ٹھوکر لگے گھر گھر اور گھرے ہیں تو کسی طرح دھول بھی نہیں جھڑا پائے اتنے کہاں پہ جیسے گھر پہ پہ پہنچے ترنت دروازہ بند کیا ماتہ پتہ نے سوچا خوشی میں دوڑتے ہوئے ارے اتنی خوشی میں ارے برات کیسی دھولا کیسا سب بتاؤ نہیں بتا سکتے کیوں کہا کہ بتا ہی نہیں سکتے کہ برات تو نہیں بتا سکتے کیسی ہے برات درشن کی مہیمہ بتا سکتے جو جیت رہی برات دیکھن پنی تہیں بڑھ کر سہی دیکھت سو اما بیواہ گھری گھری بات اس لڑی کر کہی جو برات دیکھ کر جی جائے سمجھ لو بڑے پنی ہیں اس کے بہت پنی کی ہیں ماتہ پتہ بولے کہہ رہے ڈیرو مجھ جاؤ کھیلو بالا کو لے کھیلو برات رہے گی جب تک ہم گھر سے باہر نہیں لکھلیں گے اور کنیا پکش میں کچھ لوگ بڑے اوچ ساہے سے کیوں برات آگئی ایک سے پونچھ رہا ارے بھائی پونچھ رہے ہیں آگئی برات وہ بولا ہی نہیں کچھ بھائی آگئی آگئی تھہرا دیا برات کو جنوا سے وہ تو تھہر گئے تو اب ان کے لئے کچھ سولپاہار لے کر جاؤ کھانے کو تو کسی دوسرے کو نہیں بھیج سکتے تو ان کیوں نہیں جاتے کہا جو جائے گا تو پتہ لگ جائے گا جو چھوٹے لوگ تھے جن کو پہلے جانے کا موقع نہیں ملا اب ہمیں موقع ملا دیکھنا کیسے سواگت کریں ان کی مسکی تھا ہم پہلی بلا لے تھے اور سب لوگ جیسے ہی گئے بھوجن اور سامگری لے کے اب بھوت پریتوں کی آواز سنائی دے دیکھے کوئی نہیں لا 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 اوپر دیکھا لٹکے ہوئے بھوت سامگری رکھ کر میں بھا گیا ہے دن بھر بیتا کوئی کسی سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا شام کو ماتا مینہ نے سندر آرتی سجائی مینہ شب آرتی سماری سنگ سمنگ لگاوہی ناری کنچن تھار سوہ بر پانی پریشن چلی ہریں ہرشانی اتنے میں نارج جی آئے اتنے میں نارج جی آئے نارج جی بولے کہ ماتا پرنام ارے آو دیوشری آج کا شب دن لانے والے آ پہی ہوئے تو اتنے میں بھگوان وشنو آتے دکھائی دیئے پریشن کیلئے باہر کھڑی تھی ماتا تو بھگوان وشنو آتے دکھائی دیئے تو کہنے لگی ماتا سا مینہ کی نارج بابا کیا یہی دولہ ہے ارے ماتا کیا چھوٹی کی بات کرتی آپ کے جو داماد ہیں ان کے یہ مطر ہیں جب مطر ایسے ہیں تو دولہ کیسا ہوگا ارے آپ تو دیکھو بس اتنے میں دیو راج اندر ماتا بولی یہ ارے یہ تو ان کے نوکر چاکر ہیں پانی مانی کی ویوستہ کرنے والے نوکر ایسے تو مالک کیسا پتہ لگے گا آنے والے مینہ ماتا بولی نارج بابا ہم آپ کا احسان جندگی بھرنے بھولیں گے نارج جی بولی اب یہ تو بعد میں بھی کہتی رہو تب نا بولی مطلب کیا کہ لوگ بھول جاتے ہیں ہم نہیں بھولیں گے اب شنکر جی آنے والے تھے نارج جی نے سچا اب کھسکو یہاں سے منہ تو گئے کام سے کام سے گئے پھر تو شنکر جی کے باز گئے شنکر جی آئے بیٹھے ہی اُلٹے تھے تو بیل دکھے دولا نہ دکھے برام بھڑوں نے کہا ماتا نندی جی کا پوجن کیجئے نندی جی کا پوجن اب دولے کا پریشن تو تب ہو جب دکھے دولا کب دکھے کہا جب سیدھے ہوئے کہا بیل کو گھما اب شنکر جی نے بھی سوچا ہمارے اُلٹے بیٹھنے سے یہ تو ہوا کہ نندی کی پوجا ہوگا ہمارا جو ہوگا سو دیکھا جائے گا لیکن ماتا نے جو شنکر جی کو دیکھا آرتی وہاں پر آرتی کرنے کی کس کی ہمت آرتی کی جگہ چیخ نکل گئی محسے ماتاوں نے آرتی کی تھالی گرائی جلتے بھرا کلش گرائیا چیختے ہوئے بھون کے بھی تر گئیں گھر کا دروازہ بند اب تو دیوتا بولے چلو بابا کہاں چلیں جنوا سے کیوں وہ کہا کہ گھر چلو شنکر جی بولے جنوا سے چلیں گے ابھی تو کہا کون سی کم ہی رہ گئی تھی اتنا بڑا اپمان سسرال والے گھر کا دروازہ بند شنکر جی بولے یہ تو دیش دیش کی دیت ہو دی ہے سائد یہاں کی ایسی ریت ہوئے دولہ دوار پر آوے اور بند کر لیں ارے پربو تو آپ وہ مان بھی لیں تو آپ کی ساسو ماتا نے جلسے بھرا کلش گرائیا کہا کہ میری ساسو ماتا وڑی ویدوشی ہیں وہ جانتی ہیں جس کے سر پر سویم گنگا جی ہے اس کو یہ چھوٹا سا لوٹا کیا دکھانا جل کا اور دیکھا کہ سر پر چندرما پرکاشت ہے تو آرتی کی تھالی گرا جی ہے تو سمان ہوا اپمان کہا تو کہا جو ڈر گئی ہیں تو کہا ہمیں دیکھ کر تھوڑے ہی ڈریں پھر وہ تو سرپ کو دیکھ کر ڈریں اور سرپ ہے کال کال جسے دیکھے گا وہ تو ڈریں گا ہے لیکن کال سے تھوڑے ہی پھر دیکھتے ہیں شاتھ سنسار پارم ن eighty ن do ہم کر دیکھے موسیقی موسیقی کال سے اوپر مہاکال کرالم مہاکال کالم کرپالم گناہ دار سنسار پارم نتوہن دیوتا شنکر جی کو لے کر جنواسے میں آئے اور وہاں پر مہنا ماتا بڑی اداس سوچنے لگیں کہ ہم نے نارد کا ایسا کیا بگاڑ دیا تھا نارد کر ہم کاہ بگاڑ بھون مور جن بسط ہو جارا نارد پر بڑا کرو دھایا میرا ماتا کو اور کہا کی چاہے میں کوئے میں گر جاؤں گی تمہارے سہت سمدر میں ڈوب جاؤں گی اس سے تیرا بواہ نہیں کرو اب اب یہاں پر نارد جی آئے نارد جی نے بھگوان شیو سے کہا کہ پربو آپ نے ایسا ویش کیوں بنایا شنکر جی بولے میں کیا کرتا میں اپنے ایک بھکت کے وچنوں پر ویوش ہو گیا تھا کس بھکت کے وچن پر کہا کی نارد تمہارے وچن تا اور میں اپنا پرن بھلے ہی ٹال دوں میں بھکت کا پرن نہیں ٹال سکتا میں نے کب کہا بھگوان بولی نارد تمہیں نے تو کہا تھا ہسٹ دیکھا دیکھتے سمجھ کہ جوگی جٹل اکام امن انہیں ایسا ہی پتی ملے گا جوگی ہوگا جٹل ہوگا اکام امن ہوگا ان کو ایسا ہی پتی ملے گا اسی لئے چاہے میں خود کا پرنٹ آلوں لیکن پرول پریمو کے پالے پڑ کر پربکانیم بدلتے دیکھا پربکانیم بدلتے دیکھا پربکانیم بدلتے دیکھا اپنا مان کل کل جائے پا اپنا مان کل کل جائے پا پربکانیم بدلتے دیکھا پربل پریمو کے پالے پڑ کر پربکانیم بدلتے دیکھا پربکانیم بدلتے دیکھا پربکانیم بدلتے دیکھا جن کے چرن کمل کملا کے پربکانیم بدلتے دیکھا 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 اپنا مان تلے تل جائے پر بھکت کمان نہ تل تیرے تھا جن کے کے ول کرپا درشتی سے جن کے کے ول کرپا درشتی سے سکل ویشو کو پلتے دیکھا 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 جن کے کے ہاں جن کی بانکر بھرگوٹی کے بھائی سے جن کی بانکر بھرگوٹی کے بھائی سے سکل ویشو کو پلتے دیکھا 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 اپنا مان ٹلے ٹل جائے پر بھکت کا مان نہ ٹلتے دیکھا بھگوان شنکر نے کہا کہ بھلے ہی میرا پرن چلا جائے لیکن میں اپنے بھکتوں کی پرن کی رکشہ کرتا ہوں بھلے ہی میرا پرن ویرت چلا جائے لیکن میرے بھکتوں کا پرن ویرت تم نے ہی کہا تھا کہ ان کو ایسا ہی پتی ملے گا جو جوگی ہوگا جٹل ہوگا اکام ہوگا ندل ہوگا امانگل ویش ہوگا جس کا لیکن اب نارد جی نے پرارتھنا کی کہ پربو مان جاؤ موسیقی موسیقا 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 بھوت پریتوں کو تو ہر سب نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے کھایا شنکر جی کو مال پگا مودک پوری پرسیں سہت امنگ دیکھیں دولا ویشو میں چار براتی سنگ ارگ چاہتے چندرما بھیٹ مانگتی گنگ بھاوے دود بھجنگ کو بھولا کے پریے بھنگ اور دیواہ ہویا جے مال ہوئی رہا آج پانی گرہن کا سمجھے آیا پانی گرہن جب کین مہیشا پانی گرہن جب کین مہیشا پانی گرہن جب کین مہیشا یہ حل شیط بستکن سوریشا جے 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 شنکر سور کر دی جے 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 سرکر سرکر جگرم پکا جانی بھاو باما سرنام نحی منا کینا پرنام کینا پرنام کینا پرنام منہی منا کینا پرنام منہی منا کینا پرنام سرنام نحی منا کینا پرنام دیوتاؤں نے منہی منا پرنام کیا آنند ہی آنند ہوا بھگوان شب کی بیواہ میں جب پورا بیواہ ہوگی اب شنکر جی سے نیگ ماغنے والی آئی خواسن آئی خواسن سوا بھی مان لیے ڈولی ڈولی بولی دولاجو پانے ہپائیے ہو گئیو بیواہ ورودو ہو پائی بیمل اب رسریت سو نینگ میرو دیوائیے تو بھگوان شنکر نے نینگ کتنا سندر دیے جھوڑی سو نکارو ایک کارو سٹکارو نا این سو فپکارو بھگی باپری بچائیے منڈپ کے نیچے سماج سب لاغیو حسن بھاگیو مت دیوی جو نینگ لیے جائے لیکن کیا ہوا وہ سامپ اس کے پاؤں میں تک لپٹ گیا وہ بے ہوش ہو گئی اور جیسے ہی اٹھئے تو دیکھا کی وہ سامپ بھی ایک موتیوں کی مالا بن چکا تھا ایسے ہے بھگوان شنکر اور ڈھردان ہی دروی تکو نہیں کھو رہے بھولے بابا ڈمرو بالے تم کو لاکھوں پرڑا تم کو لاکھوں پرڑا تم کو لاکھوں پرڑا تم کو لاکھوں پرڑا بھولے بابا ڈمرو بالے تم کو لاکھوں پرڑا تم کو لاکھوں پرڑا بھولے بابا ڈمرو بالے تم کو لاکھوں پرڑا تم کو لاکھوں پرڑا تم کو لاکھوں پرڑا تم کو لاکھوں پرڑا تم کولا کون پرنام تم کو کوٹی پرنام بابا دمروالی تکولا کون پرنام سب لوگ ہاتھ اوپر کر کے تعلیم جاتے ہیں ملے ہوتے ملے ہوتے یائے ہو ملے بابا ڈمرو والے تم کولا خوکڑا تم کولا خوکڑا ملے بابا ڈمرو والے تم کولا خوکڑا تم کولا خوکڑا ہم سوچ رہے تھے من میں سامرث نہیں جیون میں ہم سوچ رہے تھے من میں سامرث نہیں جیون میں ہاں کیسے ہوں گے یہ سب کام تم کولا خوکڑا تم کولا خوکڑا تم کولا خوکڑا تم کولا خوکڑا ملے بابا ڈمرو والے تم کولا خوکڑا تم کولا خوکڑا ملے بابا ڈمرو والے بابا ڈمرو والے تم کولا خوکڑا تم کولا خوکڑا مولے بابا دمرو بانے مولے بابا نمرو بانے تم پلا خوپڑا مولے بابا کی جائے تب شٹو ودن کمار ارثات شری کارتکے جی کا جنم ہوا اور تارکہ سرکہ ودھ ہوا اس کے بعد اور شنکر جی اور پاروتی جی کیلاش پروت پر آتے ہیں اور کل شنکر جی پاروتی جی کی پرشنوں کا اتر دیں گے پاروتی جی پرشن پوچھیں گے شنکر جی اتر دیں گے کل بڑی سندر کتھا ہوگی آپ سب اوشے پدھار ہیں ابھی آرتی اور اس کے بعد شاشتری جی کی کتھا ہوگی آپ سب لوگ بیٹھے ہی رہے دو بار بھگوان آم سنکیرتن آجے سی آرام جے جے سی آراما سی آراما سی آراما بولی سی آور رام چندر بھگوان کی جائے بولی سری رام راجہ سرکاری کی حنوان جی مہراج کی دیبان بھبا کی دیبان بھگوان 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 کی سیام جی اجمان ہری ہیوں سبھی لوگ بیٹھے رہے وہیں پر استان سے ہی آرتی کا مات کریں گے وہیں سے پرنام کریں گے آرتی کا ابھی منتر سے آرتی ہو رہی ہے شام بیلا میں بڑی آرتی ہو گئی ابھی منتر سے ہی آرتی کریں گے ہری ہیوں جوالا والنین مہا سربو پچار آر دے گندھا چت پس پانی سبر بھگا ہی سبھی بھکت لوگ نہاں جوڑ لیں ام جندرم آمان سورجاتک جوہو سورجو وجایتا سوتر دوائش پرانش مخاتک نیر جایتا ایدگوň ابھی پرجانانام بی استودسابی رکوň سربگاڈگوň سوستائی آتما سنیم پریجاسانی پسوسانی روکسنیا بیاسانی اگنیم پریجام بہولام بی کرو تنیم بیوری دو اسما سودکتا ام آرارتی بارتی وگنگ رجا پردورپر آیا دھاما بی دیوہ کاغت ودی پردیبیا ایاما اپا گنگ ری تاگوز جنبتی ام یانی کانی جبابانی جنمندر کرتانی جاتانی جربانی نسندو زیجن آیاں مدی ودی جلین سیتلی کرنم تدو دیو آدی بندنم تدو ایدی آدی بندنم مری يوم دیوہو شاندی رندار جگوں شاندی پردیوی شاندی راپا شاندی روکسنیا شاندی پانسوا دیا شاندی بسوی دیبا شاندی پرمہ شاندی سربگوں شاندی ریو شاندی ساما شاندی ریدی جلین سیتلی کرنم زمار بیامی بولی شری رام راجہ سرکار کی حنمان جی مہراج کی بھاگ بد مہا پرانے کی بیاس جی مہراج کی جائے جائے شری سیتا آرام جائے جائے سری را دے نمہ پاری بدی بدائے ہرے ہرے ماں دے